اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن الرحیم سمہ السلام علی اہل بیت قیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجسہ وطہرہم تطہیرہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم سادات و مومنین و مومنات المہدی سنٹر برکلن نیو یورک میں خاتون محشب خاتون قیامت شافعے روز جزا نورِ چشمِ رحمتُ لِلآلمین بانوِ تاجدارِ حلعتا مادرِ گرامیِ حسنینِ شریفین وَا اِمَّهِ اَتْحَارِ فاطِمَةُ الزَّهْرَى سَلَامُ اللَّهِ اللہ الرحمن 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 سلامت علی صاحب اور ان کی فیملی کی طرف سے سید جمیل حسد شاہ اور ان کی فیملیز کی طرف سے اس پانسرشپ میں جو چشن مبارک ہے اس میں میں پچھلے سندے کی گفتگو کو کنٹینیو کروں گا اور میں نے ارس کیا تھا الخصائص الفاطمیہ پر گفتگو کروں گا خواتین کی طرف سے یہ ارشاد آیا ہے کہ پچھلی تقریر کو ریپیٹ کیا جائے میں ان سے مادر چاہتا ہوں ریپیٹ تو میں نہیں کروں گا البتہ میں ذکر ضرور کر دوں گا تاکہ پچھلے اطوار کو جو وہ نہیں سن پائیں وہ آج کی تقریر سے الخصائص الفاطمیہ کے عنوان پر سننے کہ وہ چند امتیازات قوم سے ہیں جو فاطمہ کے علاوہ کائنات کے کسی بشر کو نصیب نہیں ہیں ان میں ایک اعزاز یہ ہے کہ کوئی بھی نبی یا امام ولی یا شہید متقی یا ظاہد صدیق یا متحجد عابد یا ساجد جنت سے نہیں آیا سب جنت کے ہیں فاطمہ تنہا ہے جو جنت سے کائنات میں یہ عزت اللہ نے کسی کو یہ صرف فاطمہ کی عزت ہے دوسرا امتیاز شہزادی کا یہ ہے کہ کائنات کا کوئی باپ کسی بیٹی کے لیے کبھی کھڑا نہیں اور ایسے کبھی نہیں ہوا کہ بی بی آئی ہو اور نبی کھڑے نہ ہو اس پر ذرا توجہ فرمائی ہے اب سوال اس میں بڑے طویل و عریض قسم کی بحثیں ہوئی ہیں لوگوں نے تو اس اسیشو پر دس دس والیوں کی کتابیں لکھی مگر میں ایک جمعہ آز کروں گا جو پچھلی مرتبالز نہیں کیا تھا وہ یہ کہ اگر کوئی بچہ گفت دے تو انسان بیٹھے بیٹھے اسے لے دے اور اگر کوئی بزرگ گفت دے تو انسان کھڑا ہو جاتا ہے وہ احترام اس گفت کا نہیں ہوتا بلکہ دینے والے کا ہوتا ہے جب انہا اغتینہ کل کاؤسر میں اللہ نے وضاحت کر دی کہ فاطمہ رسول کے لیے توفہ الہی ہے تو یہ احترام خالد کا ہے کہ جب توفہ آئے احترام خالد میں کھڑے اللہ 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 سبحان اللہ تیسرا امتیاس خاتمون جنت کا یہ ہے کہ بیبی امو ابیہ علی نے زیند کو نہ کہا امو ابیہ کائنات کے کسی نبی و امام نے اپنی بیٹی کو امو ابیہ نہ کہا یہ صرف فاطمہ کو کیوں حضور نے کہا امو ابیہ کسی کی بیٹی کبھی ماں نہیں ہوتی یہ حضور کیوں کہہ رہے ہیں اس میں میں تو چند چیزیں سمجھا ہوں میں سے ایک آقصر لیدی آج کیونکہ حضور کی حدیث ہے الجنت و تحت اقدام امہ جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے اب میں سمجھا ہوں جب جنت کا سعودہ ہوا تو اس میں نبی کے روڈیاں کیوں نہیں تھے اس میں فوکس صرف فاطمہ پہ کیوں ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں لا ارائل اللہ محمد الرسول اللہ پر کے نبی کے حصے کی جنت میں چلا جاؤں گا نبی نے روڈیاں نبی کے ثابت کر دیا یہ جنت فاطمہ کی ہے علی کی ہے حسن کی ہے حسن کی چوتھا امتیاس آپ ذرا ملازم فرمائیں کہ کائنات کے کسی بشر کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ اس کے دروازے پر ستارہ سلامی کے لیے آیا ہے اگر آدم علیہ السلام کے لیے کہ باپ کے لیے باپ کے لیے چاند کے دور پکڑے ہوں شوہر کے لیے آفتاب پلتے اور شادی کے لیے ستارہ گبانی تھے یہ ستارہ کیوں آیا ہے فاطمہ کے دروازے پر کیونکہ لوگوں نے حدیثیں گھرنی تھی کہ میرے جو ساتھ والے ہیں یہ نجوم ہیں ستارے ہیں کسی ستارے کو بھی فالو کر لو نجات پا جاؤ گے اللہ نے ستارہ بھیج کر فاطمہ کے دروازے پر یہ پازے کر دیا جو فاطمہ کے دروازے پر جھکتا ہو وہ ستارہ ہے جو اکرتا ہو وہ شہاد ساتھ کے لیے نارا تکویر نارا ویسار نارا حیدری نارا حیدری نارا حیدری آج میں امتیاس شہزادی کا ذرف سن لیجئے میں نے دو تین قسم کی روایتیں دیکھتی ہیں میں ایک آج بیان کروں گا کہ جب شہزادی کی شادی ہوئی رخصتی ہوئی آج کے ہمارے جو مومنین مومنات ہیں وہ ڈیٹس دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ کے ایام میں رخصتی کریں تاکہ تبرکن تیمونن جناب فاطمہ کی برکت شامل ہو جائے یہ اچھی چیز ہے معصومین کے ایام کے مطابق ہی خوشی منانی چاہیے اور ہمیں بھی یہ ابھی بائیس رجب بھی آئے گی تو اس میں میں نے دیکھا ہے کہ پچیس رجب کو بھی ہمارے ہاں حلوے بن رہے ہوتے ہیں وہ بری بات ہے یہ ضروری بھی ہے بتانا کہ آل محمد کی خوشی میں خوشی کریں اور آل محمد کی غمی میں غمی کریں تو جب شہزادی کی بارات چلی تو مورک نے لکھا کہ ستر ہزار فرشتہ آگے تھا بارات کے ہم ستر ہزار فرشتہ پیچھے ستر ہزار فرشتہ رائٹ سائیڈ ستر ہزار فرشتہ لفٹ سائیڈ اور یوں فرشتوں کے جھرمت میں علی و بدور کی بارات چل رہی ہے اب جانا غور فرمائیں ہوتا عموماً یہ ہے جو ڈگنیٹی انسان تھی ابتدام ہی ہوتی ہے وہ انتہا میں نہیں لیتی مگر میں حرام ہوا اس سال جو میں نے ایک اور ربایت دیکھا اسے توجہ سے سنیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو فاطمہ کی سوائی اس شام سے آئے گی کہ سامنے ستر ہزار فرشتہ پیچھے ستر ہزار فرشتہ رائٹ سائیڈ پہ ستر ہزار فرشتہ لیف سائیڈ پہ ستر ہزار فرشتہ تو اللہ نے یہی تو بتایا ہے نا کہ دنیا کے آراد بدلتے ہیں کہ ان کی دنیا آراد ہے آخرت آراد ہے جو ان کے لئے محشر کا اس کے حصے ہے وہ ہی ان کے لئے دنیا کا اس کے حصے ان کی محشر میں بھی وہی پذیر آئی ہے جو دنیا میں پذیر آئی ہے اب ایک بات سمجھ میں آئی جو شے دلہن میکے سے سسرال لے جاتی ہے وہ نہ تو شوہر کی ملکیت ہوتی ہے نہ والدین کی ملکیت رہتی ہے وہ ملکیت بن جاتی ہے دلہن اب شہزادی کا وہ سمپل جہیز تو دنیا کو یاد رہا آلا опасہ тради یہ فرشتے بھول گئے آب جب یہ فرشتے ملکیت فاطمہ میں ہیں کوئس لاح sho کوئسا دنیا کوئس فرشتے رہے گا تو ان کے دعا کی قبض روح کے لئے آنے والا فرشتہ در فاطمہ پہ روح جائے تو پھاچوں کیسے حاصل نونارہ ملکاتے جاؤ گا نارای کتھوی نارای جسال انہوں نے ہاتھ اٹھا کرنارہ لگا رہا ہے نارای حضری نارای حضری امتیار سمجھے میں آگئے ہیں یہ ملکیت میں ہے جبریل بھی اقابیل بھی نیکائیل بھی اسرافیل بھی اب سبینا کہ اس بی بی کو خاتونِ معشر کیوں کہتے ہیں خاتونِ قیامت کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ جو ملکیت میں ہے سور بھونکے گا تب ہی تو قیامت آئے گی نا کوئی سمجھے ہیں یا نہیں آپ حضرہ اب یہ فرشتے ہیں ملکیت میں اب جبرے کی قدر کرنا جب شہزادی کی ملکیت میں آگئے یہ فرشتے بارات کی شب میں اور قیامت کے دن اتنے ہی فرشتے اپنی مالکہ کے آگے پیچھے انزے عدب کر رہے ہوں گے تو اب جب ملکیت میں فرشتے ہیں تو بی بی کی مرضی ہے کسی سے چکی پر سوا لے کسی سے جھوڑا جھوڑا لے کسی سے جھارو نروا لے نعرہ مگر لگاو گے حرام بیٹھے ہیں سالے آرہ تکبری آرہ تکبری آرہ رسالہ آرہ سندا آرہ حیدہ بی ایوییییییی آرہ حیدری یا ایلیییییییییییییییی بلی ہائیڈالابدہ حسین محمددہ حسین خلال اللہ سلام کچھ امتیازات نظر میں آرہے ہیں سمجھ میں آرہے ہیں جناب سیدہ کے جو امتیازات ہیں اچانی بات یہ ہے کہ کوئی دروازہ ایسا نہیں اسے بھی سن لے آج کہ جس دروازے پر جبری درزی بن کیا ہے حضور کے بیٹے ابراہیم کے لئے درزی نہ پت حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی زادہ کوئی صحیح روایت نہیں آئی کہ ان کے لئے رضوان لے آیا وہ کھانے یا جوڑے جبریل حسنین کا ہی خیات کیوں بن رہا ہے کسی نبی زادہ کا درزی نہ بنا کسی ولی زادہ کا درزی نہ بنا وہ درزی بن رہا ہے حسنین کا تو یہ حضرت صرف فاطمہ کا ہے کہ اللہ نے فاطمہ کو یہ عزتیر ہے کہ جبریل جیسا حلال مشکلات انبیاء جب در بطول پہ آتا ہے تو لوکر بن کے آتا ہے سمجھ رہی ہے نہیں اب یہ حدیث سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ در فاطمہ پہ روٹیاں مانگنے والے فرشتے تھے تمجھو فرمائیے گا اس لیے کہ انہیں آر نہیں ہے اگر جبریل کو خیات بننے میں آر نہیں فرشتے کو روٹی مانگنے میں کیا آر نہیں ہے ملادہ فرمایا آپ نے کہ در فاطمہ پر عزاز یہ ہے کہ جبریل آتے ہیں خیات بننکا جبریل کا جوب کیا ہے دیکھیں ہمارے ہاں اگر کسی شاعر کو کسی منقوت خان کو کسی پڑھنے والے کو بلا کر نہ پڑھایا جائے اس سے بڑی تظلیل نہیں ہو وہ خود میری بھی کئی دفعہ ہوئی ہے جی ہاں کئی دفعہ میری بھی ہوئی ہے کہ بلایا گیا اور آخر میں ٹائم ہی نہیں بچتا اس سے بڑی تو کوئی تظلیل نہیں ہوتی یعنی انسان خیال رکھتا ہے اپنے کیلبر کا اگر میں اور آپ اپنے کیلبر کا خیال رکھتے ہیں تو کیا جبریل کو اپنے کیلبر کا خیال نہیں ہے کہ جو کبھی درزی نہیں بنا وہ فاطمہ کے بیٹوں کے درزی کیوں بنا گئے امتیاز سمجھنا جبریل ملان سنا اس سے قدرت ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ حسنین کی نوکری کا سنا اگر رحی سے کم ہوتا تو گھاتے کا سوڑا نہ کرتا اگر میں بھ especialی لگهم کشوئی مجھے ہے علی اس میں ادھائی ہے زبان کے ساتھ دل بولا علی بولا علی بولا علی میزان میں تولا علی بولا علی بولا الحضن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ ملانتہ سلام اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد اور اس چھوٹے سورے میں آپ سناتیں دیکھیں اس کو معنی بیان کی سناتیں کہتے ہیں علم معنی بیان و بدیع کی سناتیں یہ ہیں کہ اس میں پانچ لفظ ایسے جو قدرت نے پھر قرآن میں ریپیٹ ہی نہیں القوسر صرف ایک مرتبہ ہے قرآن آتینا کا صرف ایک مرتبہ ونہر صرف ایک مرتبہ شانعہ کا صرف ایک مرتبہ قرآن میں عمدتر صرف ایک مرتبہ حالانکہ اللہ کا مزاج یہ ہے وہ تو ریپیٹیشن کو بسند کرتا ہے اسے تو چاہیے تھا باہر باہر ریپیٹ کرتا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ خدا جو پورا قرآن ریپیٹ کرتا ہے جو فاتحہ ہر ریپیٹ کرواتا ہے اس خدا نے پانچ الفاظ جو یونیک استعمال کی ہے ان کو پھر ریپیٹ جو نہیں کی عجب نے خدا جواب دے ریپیٹ وہاں کرتا ہوں جہاں احسان فراموش ہوں عمد کو نعمتیں دیں تھی تو بار بار یاد کرائی ہے اس لیے کہ وہ بھول جاتے ہیں یہ تو نہ بھولنے والا پیغمبر ہے یہ شانِ قریبی کے خداف ہے کہ اپنے دو جہاں کے سندار کو نعمت دو گوسر کی اور بار بار دوہراؤں ہلیں گورا dólares ہلیں گورائے ہے گئی علی 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 ہے اللہ 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 ملحظت امتیاز آپ کو دیکھتے تو جائیں کیا امتیاز ہے شان سیدہ کا یعنی شہدہ سورہ پورا کا پورا شان سیدہ میں دہر کا سورہ پورا کا پورا شان سیدہ دہر بھی شان سیدہ کاؤسر بھی شان سیدہ میں مبارا کی آیت بھی شان سیدہ میں آیات تطہیر بھی شان سیدہ میں آیات تطہیر بھی شان سیدہ میں آیات مغدد فالقربا بھی شان سیدہ میں رحمت کی ساری آیتیں بھی شان سیدہ میں میں شفاعت کی ساری آیتیں شانِ سیدہ میں مراصد کی ساری آیتیں بھی شانِ سیدہ میں دیکھیں تو صحیح مقام سیدہ اپنے ملاحظہ تو فرمائیں کہ سیدہ کو اللہ نے کیا عزت بخشی ہو دیکھیں یہ جو سورہ دہر ہے اس کو سورت الانسان بھی کہتے ہیں سورت الدہر بھی کہتے ہیں حَلَطَ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّار لَمْ يَكُنْ شَيْحَمْ مَذْكُورًا اس میں اللہ کی ذات نے بغیر فاصلے کے اپنے ذکر کے ساتھ پہلے سے چھوڑا ہے اللہ فوراً اس کے بعد بغیر کسی قَالَ يَكُولُوْا کے کہا اس نے یا میں کہتا ہوں یا وہ کہتا ہے یا میری مراج یہ ہے فوراً جملہ رکھا وَيُتْعِمُونَ الْتَّعَامَ عَلَى حُبَّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَعَسِیْرَ اور یہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین و یتیم و عصیر کو بارے لہا ذکر تیرا ہو رہا تھا فاصلہ تو رکھ دیتا بسمے نہیں تو نے فاصلہ نہیں رکھا آخر میں بتایا وَمَا تَشَعُونَ اللہ اشاء اللہ اے آلِ محمد تم نہیں چاہتے ہو وہ ہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے کچھ مرادہ کیا ہے آپ نے میں ایک جملہ آج کہنا چاہتا ہوں انشاء اللہ اس قابل ہوگا کہ آج آپ لے کے جائیں دیکھئے آلِ محمد نے ساری زندگی میں انشاءاللہ کہا تمہیں جو رہے اب اس کے اگنس میں اس کے جواب میں اللہ نے کہا وَمَا تَشَاعُونَ اِلَّا اِنشاءاللہ جو لے کہ قدر کرنا اللہ کہنا یہ چاہتا ہے سورہ داہر میں اے آلِ محمد دنیا میں تم نے وہ کیا جو میں نے چاہا آخر میں میں وہ کروں گا جو تم جاؤ گے آخر میں دارہ حیدری حل جداؤ لحسان اللہ لحسان بس تقریر تمام ہو رہی ہے میں طالب علم تھا بیئے کا سب سے پہلے میں نے ترجمان الفرقان کو پڑھا مولانا مودودی کا جو لیٹیچر تھا اور انہوں نے لکھا مہنامہ ترجمان الفرقان میں ترجمان القرآن میں تھا اس میں لکھا کہ یہ تو در فاطمہ پر فرشتے آئے تھے یہ اللہ کے فرشتے تھے یہ گداغر نہ تھے بلکہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا کہ وہ جائیں اور جا کر سوال کریں یہ پری پلیننگ بات تھی کہ وہ سوال کریں اللہ اس کے مقابل پر انہیں جنت دے تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مولانا مودودی صاحب اور اس کے بعد پھر میں نے جلال حدی نے سیوتی کی کتاب میں پڑھا آئے بقائے یہ جبڑا اور بھی میں نے دو روایتیں دیکھی مگر یہ لکھا ہوا ہے کہ در فاطمہ پہ آنے والے انسان نہ تھے روٹیاں مانگنے والے فرشتے تھے تو میں سوال کرتا ہوں نہ فرشتے روٹی کھاتے اور نہ اللہ روٹی کھاتا ہے نہ فضول کام فرشتے کرتے ہیں نہ عباس کام اللہ کرتا ہے جب یوسی جی نہیں تو اس نے بھیجا کیوں اور یہ آئے کیوں تو میں ایک بات سمجھا ہوں اللہ بتانا یہ چاہتا تھا رزق میں دیتا ہوں ملتا فاطمہ کے دروازے سے بس آخر میں آگئے ایک تقریر دو جملے اور کہنے ایک تو یہ کہ یہ جو جنت دی ابھی اثر جو جشن کے دو جملے ہیں انہی پر تو جشن ختم کرنا ہے تاکہ آئندہ بھی آپ بنائیں بہت سرچ برک تو وہ ہے جو میں ابھی ارز کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے ایک جملہ سنیں یہ جو جنت تھی اللہ کی ذات نے جزا میں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّتَمْ وَحَرِيدًا یہ جزا ہے جزا جو جنت دی ہے اِنَّ حَازَا كَانَ لَكُمْ جَزَانْ وَكَانَ سَائِوكُمْ مشکول یہ جو کچھ ہم نے دیا ہے آلِ محمد یہ پندرہ روٹیوں کے حمز میں ہے جنت کی قیمت سمجھ رہے ہیں جنت کی قیمت ہے پندرہ روٹیاں در فاطمہ کی سمجھنا خدا رہا جن کی گھر کی پندرہ روٹیوں کے بدلے میں جنت بک گئی ان کی چوٹاسی پچاسی جنگوں کے بدلے میں کیا بکے گا ان کی رہازت و عبادت کے بدلے میں کیا ہوگا تو اب عجیب منظر فکر ہے اللہ نے ہر چیز ان کو آتا میں لیتا ہے اسمت آتا میں نبوت آتا میں رسالت آتا میں امامت آتا میں شفاعت آتا میں سقایت آتا میں سیادت آتا میں اور جب جنگت نے لگا تو کہتا ہے میں جزا میں دوں گا آتا میں نہیں دوں گا آتا کہتے ہیں گفت کو جزا کہتے ہیں ارنین کو ارنین کا قانون آرہ ہے گفت کا قانون آرہ ہے دینے والے کو آنکھ ہوتا ہے شرط لگا دے کہ ذاتی کو نیویارک میں پہننا بگر نجف میں نہ پہننا اور اگر کوئی آرمی کر لے تو دینے والے کو آکھ رہی ہوتا اس کی اپنی ملکی ہے پتی ہے اگر جنگت دیتا میں آتا میں تو جنگت میں پھیجنے کا فیصلہ میں کرتا جنگت میں نے جزا میں دے دی ہے ہم فیصلہ فاکمہ کرے گی کہوں جنگت کے قابل ہے کہوں جہنگت اللہ آپ کو سلامت رکھے اب آخری وہ جملے بس تین منٹ آرتے دیجئے جب فاطمہ پیدا ہوئی تو شہزادی نے ایک کلمہ پڑا وہ کلمہ آج سنجی کیا شہزادی بھی کیا کلمہ پڑا شہزادی برماتی ہے اشہدو اللہ علاوہ اللہ وعدہ لہو شریق و اشہدو انہا بی محمد الرسول اللہ سید الامیاء میں گوائی دیتی ہوں پیدا ہوتے ہی شہزادی پڑھ رہی ہے جس کی بیتی پیدا ہوتے عالم ہو اس کا باپ چاری ساتھ تک جائے گا بیٹی پیدا ہوتے ہوئے کرمہ مر رہی ہے میں اللہ کی علویت کی قواہی دیتی ہوں وہ فاطمہ ناشریک ہے اور میں قواہی دیتی ہوں کہ جو میرا بابا محمد ہے وہ اللہ کا وصول ہے پیدا ہوتے ہوئے کرمہ پڑھا اور دربار میں مدارم فدق کے وقت بھی یہی جملہ کہا حل فیکم غیری کیا تم میں کوئی ہے جو یہ کہہ سکے اشابان نابی محمد الرسول اللہ یا محمود بحق محمد یا حالہ بحق عالی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین وزریت الحسین پر بردگار تجھے جناب فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ آج کے جشن کے بانیاں پڑھنے سننے والے ایم سی صاحب سمے ڈریکٹر صاحب سمے تمام شرکات سمے سب کی حاجتوں کو پورا فرما جناب خاور علی خاوری صاحب ان کی بیگم صاحبہ ان کے بچوں کی زندگی دراز فرما جناب جمیل حسین شاہ صاحب ان کی بیگم صاحبہ ان کے بچوں کی زندگی دراز فرما جناب سلامت علی صاحب ان کے بھائی ان کے بچوں ان کی اہلیہ کی زندگی دراز فرما ان تینوں خاندانوں کے مرحومین کی مغفرت فرما جناب سیاد حسین شاہ صاحب جنہوں نے پچھلی مرتبہ اسپانسل کیا تھا اس جشن سعید کو ان کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ان کے ایک قزن جو عدیل ہیں ان کو شفایات فرما اور ہمارے راشد زہدی صاحب جو آئندہ سندے کو اسپانسل کر رہے ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما اور نظیر چٹھا صاحب کی والدہ ماجدہ کو آج فالج ہوا ہے تو جو واسطہ ہے بی بی پاک کے شکستہ پہلو کا ان کو شفایات فرما حاضرین میں جتنے بھی میرے بھائی بہن بی بیاں دور نزدیک سے آئے ہوئے ہیں بارے را کوئی بیمار ہیں تو شفایات کر کوئی مشکل کا شکار ہے تو مشکل کو حل فرما بارے را بلا مقبول جشن ہوا ہے اس مقبول جشن کے عوض ہم سب کے گناہوں کو محفت کریں ہم سب کی زندگیوں کو بلا خطر فرما ہمیں قبی امراض اور حادثات سے محفوظ فرما ہمارا خاتمہ علی الخیر فرما ہماری اولادوں کی حفاظت فرما ہمارے ایمان و تقوی کی حفاظت فرما مسعود الحسن زیدی صاحب کو مکمل طور پر شفایات فرما جن دیگر منظورین کے لیے التماس کی گئی ہے راجہ صاحب کے فرزن کے لیے بھی راجہ صاحب کے فرزن کے لیے پارالہ تجھے نور فاطمہ کا واسطہ اس بچے کی آنکھوں کے عرضے کو ختم فرما صادات مومنین چودری صاحبان راجہ صاحبان ملک صاحبان جتنے بھی موجود ہیں اس جگہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا اور حق فاطمہ ہم سب کے لیے آج کی شب میں جنت لکھیں خاتون جنت کے صدقے میں جہنم کی آپ کو ہم پہ حرام حاضرین کے سب مرحومین کو آج خاتون جنت کے صدقے میں جنت نصیب فرما ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما دارِ زہورِ حضرتِ حجت نصیب فرما ہم سب کو حل جو زیارات نصیب فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم بہت بہت شکریہ بہت بہت مبارک بہت 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 مبارک